امام امد لئیس شدیدو بسرعہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اپنے گھر تشریف لا رہے اور ظاہر دن بھر کی مشقت محنت جسم بھی تکا ہوا ذہن بھی تکا ہوا آرام کی بھی شدید ضرورت ہے تو آپ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی نجران کی اور اس کے دونوں اطراف بڑے موٹے موٹے تھے آردی گردن پہ لپاٹ ٹپٹی ہوئی تھی باقی کندے پہ رکھی ہوئی تھی تو ابھی آپ گھر میں داخلی ہونے لگے تھے تو اتنے میں ایک دہاتی آیا اور اس نے ایسے جھٹکے سے وہ چادر کھینچی کہ آپ کا توازن برقرار میں رہ سکا اور آپ اس کی طرف گرنے لگے کھینچی یوں اور آپ نے انس فرمانے لگے رضی اللہ میں بھی موجود تھا ساتھ آپ کی گردن صاف ستریب سفید چاندی کے طرح چمک رہی تھی تو اس پر نشان آ گیا اب اس دہاتی کے صرف یہ نادانی نہیں تھی اس سے اگلی نادانی کہنا کہ یا محمد اب یہ اس انداز سے پکارنا اللہ نے بھی منع فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو پیچھے سے یمت پکارو یہ اس کی دوسری نادانی پھر کہیں لگا آپ کے پاس جو میرا حق ہے مجھے دیں حالانکہ سوالی تھا حاجت پوری کروانا چاہتا تھا سوالی تھا لیکن انداز کیا ہے جو آپ کے پاس میرا حق ہے وہ مجھے دیں سبحان اللہ ابو محمد الرسول اللہ ہے جس نے اپنی امت کو ایک سبق دیا ہے لئیس الشدید بصرہ انما الشدید الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبُ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے پہلوان تو وہ ہے جو اپنی جذبات پہ اپنے غصے پہ قابو پا لے یہ بڑا مضبوط آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ بول نہ تھے آپ کی زندگی اس کا نمونہ تھی اس کی اس حرکت پہ غضبناک رد عمل ہو سکتا تھا کہ اس انداز سے اس کا چادر کا کھینچنا اور پھر ایسی نادانی سے پیچھے سے آواز دینا اور پھر ایسی نادانی میں مطالبہ کرنا لیکن یہ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ اوسی نی اوسی نی مجھے کچھ نصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرنا پھر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیت فرمائیں آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرنا پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائیں فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرنا انسان کا کمال ہے بلکہ سچ بتاؤں بھائی آدمی کی پوری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اگر اسے اپنے غصے اور جذبات پہ قابو آ جائے اور ساری ایمانی زندگی لموں میں سفر ہو جاتی ہے اگر اس کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے جیسے ایلوہ شہد کی مٹھاس کو لموں میں ختم کر دیتا ہے اپنی کرواہٹ کی وجہ سے ایسی غصہ غصہ ایمانی مٹھاس کو لموں میں برباد کر دیتا ہے ایلوہ شہد کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے ایسی غصہ یہ ایمان کی ساری مٹھاس کو لموں میں حلاوت کو ختم کر دیتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے غصی کی آگ کو بجھاؤ جہنم کی آگ یاد کر کے جہنم کی آگ یاد کر کے غصی کی آگ کو بجھا لیا کرو حکمہ نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ کفر کے چار بڑے اسباب ہیں جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا تو شہوت کی وجہ سے کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور وہ عیسائی ہے تو یہ عیسائی ہو گیا وہ نصرانی ہے تو نصرانی ہو گیا وہ ہندو ہے تو یہ ہندو ہو گیا وہ سکھ ہے تو یہ سکھ ہو گیا وہ یہودی ہے تو یہ یہودی ہو گیا شہوت کی وجہ سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے اور دوسرا آدمی غصے کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے ایک حکیم نے لکھا یہ تو میں نے خود بھی منظر دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے غصے میں اپنی ماں کو قتل کر دیا غصے میں باپ کو قتل کر دیا یا رغبت کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے آدمی کافر ہوتا ہے تو ایسے تو بہت سارے مناظر ہیں تو ان میں ایک بڑا سبب ہے غصہ غصے سے ایسی ہماکتیں ہو جاتی ہیں قتل اس سے ہوتا ہے کسی کی عزت نفس مجروع اس سے ہوتی ہے اور بس اوقات ہستا بستا گھر بچے ہیں بچیاں ہیں غصہ ہے طلاق دے بیٹا ساری زندگی کی ندامت اور شرمندگی اور بعض تو ایسی ہماکت کرتے ہیں کہ غصی کی حالت میں طلاق دے دی اور ساری زندگی پھر اسی بیوی کے ساتھ حرام زندگی بھی گزار رہے ہیں اتنی ہمت نہیں کہ معاشرے کا اب مقابلہ کر سکے اب اتنی ہمت نہیں کہ جدائی کو برداشت کر سکے اور طلاق بھی دے چکا پھر بھی حرام کی زندگی گزار رہا ہوتا ذریعہ کیا بنا غصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمایا کرتے تھے لَيْسَ شَدِيدُ بِسْسُّرَعَ وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو بچھار دے انسان کا کمال انسان کی مضبوطی انسان کی پہلوانی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پہ اپنی جذبات پہ قابو پا لے اپنے جذبات پہ قابو کالے اللہ نے وہ گناہ جس سے آدمی جہنمی بنتا ہے جب ان کا تذکرہ کیا يَجْتَنِوْنَا كَبَائِرَ الْإِذْءِ وَالْفَوَاحِشْ وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ ان کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا غصے پہ قابو پا لینا بلکہ جب اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو ان کے ایک بڑی خوبی ذکر فرمائی وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْوَا غصے کو پی لیتے ہیں حتیم آمِ زین آبدین رحمت اللہ علی ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے ایک باندی سے اپنی باندی سے وضو کروا رہے تھے اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وضو کروا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا سارا پانی آپ کے جسم پہ آپ کے کپڑوں پہ پیشانی پہ غصے کے آثار اس زمانے کے باندیاں بھی بڑی سمائیدار ہوا کرتی تھی فوراں قرآن کی آیت پڑی وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْوَا اللہ کے پیارے تھے غصے کو پی لیا کرتے ہیں تو آپ کے چہنے پہ غصے کے آثارات چلے گئے پھر اس نے آگے پڑا اللہ کے پیارے بس یہاں نہیں آگے بھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وہ تو معاف کر دیا کرتے ہیں تو امام زہن عبدین رحمت اللہ علی فرمائے لگے میں نے تجھے معاف کر دیا وہ کہنے لگی نا نا اللہ کے پیاروں کی تو اور بھی خوبی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ وہ تو احسان کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں تو فرمائے جام میں نے تجھے آزاد کر دیا سبحان اللہ یہ ہے جذبات پہ قابو اللہ کا نام آیا اللہ کی بات آئی اللہ کا نام آیا اللہ کی بات آئی جیسے غصہ تھائی کوئی نہیں یہ تو بالکل پاگلپن ہو جاتا ہے غصے کے حالت میں اس کی ایسی قفیت ہو جاتی ہے اگر یہ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تو خود شرمندہ ہو کہ میری شکل کیا ہو گئی ہے خود شرمندہ ہو کہ میری شکل کیا ہو گئی غصے کی حالت میں جب آدمی کو اپنے جذبات پہ قابو نہ ہو تو وہ ایسا ہے کہ وہ شیطان کے پنجے میں آ گیا جیسے بچے کے ہاتھ میں چوزہ آ جائے تو کیا حال کرتا ہے اس کا بچے کے ہاتھ میں چوزہ آ جائے کیا حال کرتا ہے ادھر سے کھینچا ادھر سے کھینچا ایسی شیطان جب کوئی آدمی جذبات پہ قابو نہ پاس گئے غصے پہ قابو نہ پاس گئے وہ شیطان کے پنجے میں آتا ہے جو چاہے اس سے کہلوا دے کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ کی گستاقی کر دیتا ہے اللہ کی گستاقی کر دیتا ہے گالم گلوچ کیا کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ اس وقت یہ مکمل طور پہ شیطان کے قابو میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے کمال کیا ہے کمال کیا ہے کہ آدمی اپنے غصے اور جذبات پہ قابو پالے اس لیے حضرت جعفر بن محمد فرمایا کرتے تھے غصہ ہر شر کی چابی ہے ہر شر کی چابی غصہ ہے اور جب شیطان نے اس کا یہ طالع کھول دیا پھر یہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے بہت کچھ کہہ بیٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرمائی غصہ نہ کرنا غصہ نہ کرنا غصہ نہ کرنا اور پھر تعلیم دی اگر یہ آ جائے اگر یہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ پڑھ لینا چاہیے اس لیے کہ وہ سب سے بہکمال آدمی ہیں جو اپنی شہوت پہ اور اپنے غصے کو اپنی شہوت اور غصے کو اپنی شہوت اور غصے کو اپنی نبی کی تعلیم کے تابع کر دے وہ سب سے بہکمال آدمی ہیں کہ اسے اپنی شہوت پہ بھی قابو ہے اور اسے اپنے جذبات اور غصے پہ بھی قابو ہے وَشْرُ النَّاسِ بَتْتَرِينَ آدمی ہیں جو شہوت اور غصے سے زیر ہو جائے ان کے سامنے شکست کھا جائے اس شخص پہ کوئی اعتباد نہیں ہے اس شخص پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کسی وقت کچھ بھی کر دے گا کسی وقت کچھ بھی کر دے گا تو اگر غصہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ ایسا ہے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو فوراً اعوذ باللہ پڑھو سلمان ابن سرد ہیں فرمایا لگے ہم حضور علیہ السلام کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رخصار پھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس سے ہی تمہاری حالت جاتی رہے اور پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے شیطان کیونکہ غصہ شیطان کے طرف سے ہے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس شیطان کے شر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسرا فرمایا السکوت خموشی اختیار کرو محمون ابن محران کہیں لگے کہ ایک شخص سلمان کے پاس آئے اور کہیں لگے یا ابا عبداللہ مجھے کوئی نصیت فرمائے فرمایا غصہ نہ کیا کرو فرمایا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ مجھے غصہ ہی نہ آئے فرمایا اچھا ایسا کر لو جب غصہ آئے فَأَمْلِكْ لِسَانَكَ وَيَدَكْ اپنے ہاتھ پہ قابو کل لیا کرو اپنے زبان پہ قابو کل لیا کرو یہ تو کل لیا کرو اپنی زبان پہ قابو کل لیا کرو اپنے ہاتھ پہ قابو کل لیا کرو ایسا کل لیا کرو خموش ہو جائے کرو اللہ کے نبی فرمایا کہ غصہ آیا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیڑ جاؤ کفیت بدل جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے تو فوراں ووزو کر لو بھائی یہ غصہ پہ قابو نہ پانا یہ بڑی بیماری ہے یہ بڑی بیماری ہے جذبات پہ قابو نہ ہونا یہ بڑی بیماری ہے یہ بڑی مسئیبت ہے کوئی ایسا گل کھلائے گی کہ ساری زندگی شرمندگی اٹھانے پڑے گی بس اوقات آدمی کوئی موزی بیماری لگ جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے اس کے علاج کرانے کی اور کیسے دور دھوپ کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موزی مرض کہیں زندگی سے زندگی کوئی نہ لے جائے اور زندگی کے لئے خطرہ نہ بن جائے غصہ جو جذبات جو قابو میں نہیں ہیں یہ تو ایمان کے لئے خطرہ ہے یہ تو ایمان کے لئے خطرہ ہے اس لئے اللہ کے پیاروں کے خوبی ہے والکاظمین الغیض والکاظمین الغیض غصے کو پی لینے والا غصے کو پی لینے والے مزاج بنائیں طبیعت بنائیں درگزر کر دینا معاف کر دینا ہاں اگر غصہ شریعت کے مطابق ہے دشمن کے مقابلے میں ہے اسلام دشمنوں کے مقابلے میں ہے لیکن وہاں بھی اگر اگر میں جذبات پہ قابو نہیں پایا تو بساوقات نتائج غلط ہو جاتے ہیں امام تیمیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا مجاہدہ ہے سب سے بڑا جہاد ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنے جذبات پہ قابو پا لے ورنہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی مجاہدہ اور جہاد نہیں کر سکتا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس اور جذبات پہ قابو ہو اس کے بغیر تو دشمن کے مقابلے کے اندر بھی مجاہدہ اور جہاد نہیں ہو سکتا تو جذبات پہ اپنی نفسانیت پہ قابو پا لینا ہاں مسنوئی غصی کی کیفیت بنا کے بچی کی تربیت کی جائے ماتہتوں کی تربیت کی جائے کسی کو بات سمجھائی جائے لیکن وہ مسنوئی ہو جو سب قابو میں ہو اللہ رب العزت بھائی اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے